اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات جماعت حشتم کے شہریت کے دوسرے سبق بھارت کی پارلیمنٹ کے پہلے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے امید آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہوگا اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے دیکھیں یہاں پر جو تصویر نظر آ رہی ہے پہلے یہ بھارت کی پارلیمنٹ کی ہے لوگ سبا اور راج سبا یہیں پر ہوتی ہے یہیں پر ہمارے خوانین سازی بھی ہوتی ہے ہمارے چنکر گئے ہوئے تمام ممبر آف پارلیمنٹ اس پارلیمنٹ ہاؤس میں جاتے ہیں اور ہمارے لئے خوانین وضع کرنے میں مدد کرتے ہیں چلے شروعات کرتے ہیں ہم دیکھ چکے ہیں کہ پارلیمنٹی طرز حکومت میں پارلیمنٹ اہم ہے اس سبق میں ہم پہارت کی پارلیمنٹ پر غور کریں گے یعنی بھارتی پارلیمنٹ کی اس قسم کی ہوتی ہے بھارتی پارلیمنٹ کی بنیاد بھارتی آئین نے رکھی ہے خومی سطح پر یعنی مرکزی حکومت کی خانون ساز مجلس کو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے دیکھیں پارلیمنٹ کیا ہے حکومت کی خانون ساز مجلس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں اور پارلیمنٹ میں صدر جمہوریہ لوگ سبا ایوان زیری اور راج سبا ہوتی ایوان بالا وفاقی حکومتوں کو ان کے آبادی کی لحاظ سے لوگ سبا میں نشستیں ملتی ہیں انتخابات کیلئے ریاست کا جغرائیوی حلقہ انتخابہ انتخابی تقسیم کیا جاتا ہے عام طور پر انتخابی حلقے کی آبادی یقصہ ہوتی ہے انٹرنیٹ کی مدد سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ لوگ سبا کی کل کتنی نشستیں ہیں یعنی کل پانچ سو تیر تالیس ہیں مہاراشت میں آٹھ تالیس ہیں گجرات میں چھبیس مدیہ پردیش میں پچیس اتر پردیش میں اسی گوہ میں دو ہے میرے خیال سے آپ اسے غور سے دیکھئے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ویب سائٹ پر جا کر بھی اس کے بارے میں آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں تو ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ ایوان بالا اور ایوان زیری راجے سبا کیا ہے ایوان بالا ہے ایوان بالا کا شمار ہوتا ہے صدر جمہوریہ یہ بھارتی پارلیمنٹ کی ناخابل تقسیم ایکائی ہے یعنی صدر جمہوریہ کیا ہے بھارتی پارلیمنٹ کی ناخابل تقسیم سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا صدر جمہوریہ کا وحدہ سب سے اوپر ہے لیکن انہیں پارلیمنٹ کے اجلاس میں حاضر رہ کر بیس اور تبادلہ خیال میں حصہ لینے کا اختیار نہیں ہے یعنی وہ سب سے اوپر ہے لیکن وہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں حاضر رہ کر تبادلہ خیال میں حصہ نہیں لیتے ہیں پارلیمنٹ کے دو ایوانوں کو لوگ سبا اور راجے سبا کہا جاتا ہے سب سے پہلے دیکھیں گے لوگ سبا کیا ہے لوگ سبا ایوان زیری ہیں یعنی بھارتی پارلیمنٹ کا زیری اور اولین ایوان یعنی لوگ سبا ہے لوگ سبا یہ اسے لور ہاؤس بھی کہہ سکتے ہیں آپ لوگ سبا عوام کی طرف سے براہ راست منتخب کیا جانے والا ایوان ہے اسی لئے لوگ سبا کا اولین ایوان بھی کہتے ہیں اب دیکھیں جیسے کہ اورنگابا سے اس سے پہلے چندرکانت کھہرے جی اور ابھی انتیاز جلیل صاحب چنکے گئے ہیں اور جالنا سے راو صاحب دانوے صاحب چنکے گئے ہیں تو یہ کون ہے ممبر آف پارلیمنٹ ہے یعنی یہ لوگ سبا میں جاتے ہیں لوگ سبا کے انتخابات کے لیے جغرافیا انتخابی حلقے بنائے گئے ہیں لوگ سبا کی مدت پانچ سال ہوتی ہے لوگ سبا کے انتخاب ہر پانچ سال میں ہوتے ہیں لوگ سبا کی مدت کتنی ہے پانچ سال یہ خالی جگہ میں آ سکتا ہے اور انتخاب بھی کب ہوتے ہیں پانچ سال میں ان انتخابات کو عام انتخابات کی حیثیت سے جانا جاتا ہے یعنی یہ جنرل الیکشن ہوتے ہیں عام انتخاب ہم اسے عورف عام میں جنرل الیکشن کہتے ہیں بس آخذ پانچ سال کی مدد ختم ہونے سے پہلے ہی لوگ سبا کی برخواست ہونے کی مثالیں پائی جاتی ہیں یعنی بعض آخذ کیا ہوتا ہے کہ بیچ میں ہی کوئی اگر حکومت گر جائے اور لوگ اپنا بہومت یعنی پورا نہیں کر سکتے ہیں میجورٹی نہیں دکھا سکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کی مدد ختم ہو جاتی ہے نئے انتخاب ہوتے ہیں نئے الیکشن ہوتے ہیں اور درمیان لوگ سبا برخاص کی جاتی ہے ان حالات میں ہونے والے انتخابات کو وسط مددی انتخابات کہتے ہیں وسط مددی یعنی mid term یعنی وقت سے پہلے ہی الیکشن ہونا لوگ سبا کے عوام کی نمائندگی کرنے والا ایوان ہے لوگ سبا کیا ہے عوام کی نمائندگی کرنے والا ایوان ہے لوگ سبا کے میمران کی تعداد آئین کے مطابق زیادہ سے زیادہ پاس ٹون ہوتی ہے یعنی زیادہ سے زیادہ کتنے ممبر ہوں گے پاس سو باون اپنے ملک کے پورے سماج کے طبقات کو نمائندگی دینے کے مقصد سے درجہ فہرس ذاتیں اور خبائل کے لئے تحفظات دیئے ہوئے ہیں یعنی ہر سماج کے طبقے کو اگر نمائندگی دینے کا کام کیا جائے تو اس میں درجہ فہرس ذاتیں اور خبائل کو بھی تحفظ دیا جانا ضروری ہے تو انہیں تحفظ دیا گیا ہے اور نمائندگی بھی دیا گئی ہے اسی طرح انگلو انڈین برادری کے مناسب نمائندگی نہ ہونے کی صورت میں صدر جمہوریہ ان کے دو نمائندوں کو لوگ سبا میں نامزد کر سکتے ہیں یعنی اگر کوئی انگلو انڈین برادری کا شخص ہے اور وہ اسے اگر نمائندگی نہیں ملتی ہے تو اسے لوگ سبا میں کون نامزد کرتا ہے صدر جمہوریہ نامزد کرتے ہیں راجے سبا یعنی ایوان بالا بھارتی پارلیمنٹ کا آلہ اور ثانوی ایوان راجے سبا ہے یعنی اپر ہاؤس تو یہاں پر جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی میمبر آف پارلیمنٹ ہی ہوتے ہیں راجے سبا بھارتی پارلیمنٹ کی ایک بہت ہی اہم حصہ ہے ایک مقالمہ ہے اس مقالمے کو ہم پہلے پڑھ لیں گے سمجھ لیں گے تو راجے سبا جو ہے وہ بلواستہ منتقب کیا جانے والا ایوان ہے راجے سبا وفاقی بھارت کی اٹھاویس ریاستی حکومت اور مرکز کے زیر انتظام نو ریاستوں کی نمائندگی کرتا ہے یہاں پر ایک مقالمہ ہے اسے دیکھتے ہیں ماریا کہتی ہے کیا میں دسی جماعت پاس ہونے کے بعد امیدوار کی حصے سے لوگ سبا انتخاب میں حصہ لکھ سکتی ہوں نہیں رابیہ کہتی ہے نہیں تمہیں اٹھارہ برس کی ہو جاؤ گی تو ووٹ دے سکو گی لیکن بطور انتخاب میں بطور امیدوار حصہ نہیں لے سکتی اب تنویر پوچھتا ہے تمہیں نہیں معلوم لوگ سبا انتخاب میں حصہ لینے کے لئے امیدوار کی امیدوار کتی ہونے چاہیے پچیس برس ہونی چاہیے کتنی پچیس سال شابانہ کہتی ہے ہمارے پڑوسی ملک کا کوئی شہری لوگ سبا انتخاب میں بطور امیدوار شرکت کرنا چاہے تو مسکان کہتی ہے کیسے ممکن ہے وہ بھارت کا شہری ہونا چاہیے پرویز کہتا ہے سمجھو مجھے کیرلہ سے انتخاب لڑنا کیا یہ ممکن ہے رابیہ کہتی ہے ہاں یہ ممکن ہے آپ اپنے استاد نے کہا ہے کہ کسی بھی ریاست کے انتخابی حلق سے ان لوگ سبا انتخاب لڑ سکتے ہیں اب غزیفہ پوچھتا ہے عمر اور شہریت سے متعلق شرائط تو سمجھ میں آگئی لیکن انتخابات میں حصہ لینے کے لئے کس کو نااہل سمجھا جائے اب اہلیت کے طرح ناہلیت کے بھی کوئی شرائط ہے اور حدود ہے اب یہ ازبارے میں آپ معلومات کر سکتے ہیں خصوصی طور پر آپ کے اوپر کوئی قسم کا کرمنل کیس نہیں ہونا چاہیے کوئی جرم میں آپ سزای آفتہ نہیں ہونا چاہیے تو اس قسم کے کچھ شرائط ہیں اور دیگر شرائط بھی اس کے ساتھ موجود ہیں اب راج سبا جو ہے یہ وفاقی بھارت کے 28 ریاستی حکومت اور مرکز کے زہر انتظام 9 ریاستوں کی نمائندی کرتا ہے یعنی راج سبا میں وفاقی ریاستوں کے نمائندے ممبر کی احسیت رکھتے ہیں راج سبا کے کل ممبران کی تعداد 250 ہے راج سبا کے کل ممبران کی تعداد 250 اور لوگ سبا کے 552 زیادہ سے زیادہ 552 لیکن ابھی 543 ہی چنے جاتے ہیں اس میں سے 238 ممبران مختلف ریاست اور مرکز کے زہر انتظام علاقوں سے منتخب کی جاتے ہیں یعنی 238 کہاں سے چنے جاتے ہیں ریاستوں اور مرکز کے زہر انتظام علاقوں سے راج سبا میں تمام ریاستی حکومتوں کے ممبران کی تعداد یقصہ نہیں ہوتی بلکہ آبادی کے لحاظے یا ریاستی حکومت کی نمائندگی ہوتی ہیں باقیہ بارہ ممبران کا تخرر صدر جمہوریہ کرتے ہیں عدب، سائنس، فنون لطیفہ، کھیل، سماجی خدمات وغیرہ میدانوں سے تجربہ کار یا خابر اشخاص نامزد کی جاتے ہیں راج سبا میں ممبران کی تخررین نمائندگی کے تناسف کے طریقے سے کی جاتی ہیں یعنی کل جو ہے 250 سے 250 میں سے 238 منتقب ہوتے ہیں ریاستوں سے اور مرکز سے اور باورا ممبران کا کون تخرر کرتا ہے؟ صدر جمہوریہ وہ کہاں سے آتے ہیں؟ عدب، سائنس، فنون لطیفہ، کھیل، سماجی خدمات وغیرہ سے راج سبا کبھی بھی بیق وقت تحلیل نہیں کی جا سکتی اس لئے اسے مستقل نویت کا ایوان تسلیم کیا جاتا ہے یعنی لوگ سبا تحلیل کی جا سکتی ہے راج سبا تحلیل نہیں کی جا سکتی ہے ہر دو سال بعد چھے برس مدت مکمل کرنے والے ممبران کا ایک تہائی حصہ سبکدوش ہو کر دیا جاتا ہے یعنی ہر دو سال میں 33 فیصد لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ان کے جگہ نئے ممبران کا تخرر ہوتا ہے اور پھر سے اتنی ہی تعداد میں ممبران کا تخرر کیا جاتا ہے مرحلہ وار موینہ تعداد میں ممبران سبکدوش ہوتے ہیں اور اس لئے راج سبا کا ایوان مسلسل جاری رہتا ہے راج سبا انتخابات میں بطور امیدوار مخابلہ کرنے والے فرد کا بھارتی شہری ہونا زلازمی ہے اس کی عمر 30 سال مکمل ہونی چاہیے یعنی ایک تو بھارت کا شہری ہونا چاہیے اس کی عمر 30 سال ہونا چاہیے کم سے کم امید آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ